اسلام علیکم دوستو تیاری پکڑ لیں کیونکہ پاکستان کرکٹ کی ٹیسٹ کرکٹ کی جو ہے وہ ہسٹری میں آپ کے پاس خوشی کا لمحہ آنے لگا ہے کہ جب پاکستان کی ٹیم ٹیسٹ کرکٹ میں جیت کی آپ جیت لیں جیت کہہ دیں یا جیت کی امید لگانا کہہ دیں جو آپ کا دل کرتا ہے کہہ دیں لیکن ہے خوشی والی خبر ہے خوشی والی فیلنگز ہیں کہ پاکستان ٹیسٹ میٹ جیتنے کے قریب ہے انگلینڈ کے خلاف دوسرا ٹی ٹی ٹوئنٹی دوسرا ٹیسٹ ہوا کیا ہوا کب ہوا یہ میں آپ کو سارا بتاؤں گا لیکن ٹو سکسٹی ون رانس چاہیے انگلینڈ کو جیت کے لئے جبکہ پاکستان کو آٹھ رکھتے چاہیے ٹو سکسٹی ون رانس جو ہیں وہ بظاہر تو بڑے چھوٹے سے لگتے ہیں لیکن جسنا کی پچھ ہے جسنا کی ملتان میں پچھ بیہیو کر رہی ہے ٹرن بہت زیادہ مل رہا ہے اور سارا کچھ جو ہے وہ بولر کی فیور میں جا رہا ہے اس سچویشن میں دیکھتے ہوئے جو ہی سکور بہت بڑا ہے اور آبیسلی انگلینڈ کو اگر وہ ان کو یہ چیز کرنا ہوگا تو وہ پھر ان کو ریکارڈ بنانا ہوگا کیونکہ انگلینڈ کا ایسیا میں سب سے بڑا چیز جو ہے وہ دو سو نو رانس کا ہے ٹیسٹ کے ریکٹ میں تو اگر ٹو نائنٹی سیوننز وہ چیز کرتے ہیں تو آبیسلی ریکارڈ بھی بنے گا لیکن پاکستان نے اس ٹیسٹ میچ میں کم بیک کر کے ثابت کر دیا ہے کہ کنڈیشنز کے اس مطابق اگر آپ کھلاڑیوں کو کھلائیں تو آپ کے ٹیم اچھا پرفارم کرے گی اور آپ جیتنے والی پوزیشن میں جیت سکتے ہیں وہ بھی جیتے نہیں لیکن جیت سکتے ہیں لیکن اس پاکستان کی جیت کے درمیان انگلینڈ کا وہ مائنڈ سیٹ اب ایٹ گیا ہے یا انگلینڈ کا وہ مائنڈ سیٹ آ چکا ہے جو ان کو ہارنے سے زرہ دور رکھے گا آبیسلی کالنگ ووڈ جو کہ کوچ ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم کل جیتنے کی طرف جائیں گے فائن کالنگ ووڈ صاحب ایہو جی گلنا نہ کریا کرو سانو ڈال لگ دیا کیونکہ سانو بڑی پہلی بڑی مشکنال تھوڑی دوڑی خوشی ملی ایہو جی گلنا کریا کرو تا ڈی ٹیم انگلینڈ ہے انہوں سے گل کرو سوالنگ ووڈ کہتے رہی ہم جیتنے کے لئے جائیں گے آبیسلی انگلینڈ کا جو مائنڈ سیٹ ہے جو ہم نے پچھلے کچھ حرصے میں دیکھا ہے بیس بول کے نام سے جب سے برینڈ میکلوم ان کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں تو یہ اٹیک کریں انڈویجیل پرفارمنس پر بھی آنگا کہ کس کس کی انڈویجیل پرفارمنس سے آج ہماری ٹیم یہاں پہ پہنچی اور آگے یہ بھی بتاؤں گا کہ پاکستان نے کیا کیا ہے ایسا کہ وہ جیتے ہیں تو دوستو یہ جیت جو ہے اگر تو پاکستان یہ جیتا ہے انشاءاللہ جیتے گا اگر یہ جیتا ہے تو یقینا یہ ان کے لئے بھی confidence booster ہوگا ان سے زیادہ fans کے لئے بھی خوشی ہوگی اور اس سے زیادہ players کے اندر جو confidence ہوگا وہ بہت زیادہ ہو جائے گا اور جو کہ پاکستان کرکٹ کے لئے اچھا ہے کیونکہ آگے ہم نے انگلینڈ اخلاف ہی تیسرا ٹیسٹ میچ ہے پھر ہم نے ساؤتھ فکرہ خلاف دو ٹیسٹ میچوں کی سریس کہنی ہے ان کے گھر جا کے پھر ویسٹ انڈیز نے ادھر آنا ہے البت آلگو آلدو کے جو ہے وہ ہم چیمپنس ٹروفی آئی سی سی وائی ٹیسٹ چیمپنشپ کے فائنل سے پہلے ہی باہر ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی confidence booster بہت ضروری ہے یہ والا جس کے لئے جو ہے ہمیں یہ ٹیسٹ میچ جیتنا پڑے گا اور ہم ایسی position میں آ گئے ہیں کہ یہاں سے ہمیں ٹیسٹ میچ جانے نہیں دینا چاہیے اور اگر ہم جانے دیں گے بہت قسمت ماری ہوئی ہے ماری تو پھر آپ لکھ لیں اپنے پاس کہ قسمت آپ کو جیتنے دینا ہی نہیں چاہتے اس situation کے بعد نہیں ٹھیک ہے چینج کیا ہوا پورے ٹیسٹ میچ میں پہلے ٹیسٹ میچ سے لے کے اگلے ٹیسٹ میچ تک دوسرے ٹیسٹ میچ تک کے درمیان جو ہے وہ چینج کیا ہوا وہ چینج ہوا صرف مائنڈ سیٹ صرف مائنڈ سیٹ چینج ہوئے کہ ہم نے conditions کے حساب سے خلاڑیوں کو خلاڑنا ہے ہم نے بڑے ناموں پہ نہیں جانا ہم نے سپر سٹارز پہ نہیں جانا ہم نے چڑھتے سورس کو اسلام نہیں کرنا ہم نے basic پہ رہنا ہے اور جو domestic میں top performer ہے کیونکہ یہ ہماری home series ہے domestic میں جو top performer ہے اس کو لے کے آنا ہے اور انہوں نے utilize ان کو utilize کرنا ہے اور جو domestic performers کو لے کے آئے ہیں انہوں نے ثابت کیا ہے اس چیز کو کہ domestic کے performers کو ہی عزت دینی چاہیے آپ کاملان غلام اٹھا کے دیکھنے آپ ساجد خان اٹھا کے دیکھنے آپ نومان علی اٹھا کے دیکھنے آپ جس کو اور مطلب یہ تینوں کو شامل کیا تھا جس کو مرضی اٹھا کے دیکھنے domestic کے performers میں جو ہے وہ perform کیا ہے اور سلمان علی آگا کی بات کروں تو ان کی جتنی طریف کی جائے کام ہے جس situation میں انہوں نے 63 runs بنائے ہیں کمال بہترین آل دو کہ ان کے دو catches چھوٹے ہیں ایک ہی آور میں ایک جیمی سمیتھ نے چھوڑا ہے جو روٹ نے چھوڑا اور بڑے ہی حسان catches تھے لیکن اس دو catches کے drop ہونے کو بھرپور طریقے سے utilize کیا capitalize کیا سلمان علی آگا نے 63 runs بنائے اور اس کے ساتھ ملکے ساجد خان نے جو 22 runs بنائے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ partnership پاکستان کو جو ہے وہ winning position پہ لے آئی ہے ورنہ جو ہے یہ score جو 297 کا target ہے یہ کم از کم بھی جو ہے وہ 250 220 230 تک roundabout ہوتا اگر یہ ان کی partnership نہ لگتی تو تو اب دوستو جلدی جلدی جو روٹ کا آؤٹ کرنا ہے اور لیپاپ کا آؤٹ کرنا ہے ایک بات تو تیہ ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم آپ پہ بھرا بھاری attack کرے گی آتے ساتھ ہی کیونکہ calling world نے بھی جس نے کہہ دیا we are here to win تو وہ جیتنے کی طرف ہی جائیں گے روکیں گے نہیں جب وہ جیتنے کی طرف جائیں گے attack کریں گے تو اس میں پاکستان کے لیے chances زیادہ create ہوں گے کیونکہ pitch کی condition بالکل اس نہ کیا اور change کیا ہوا ساجد خان یہ وہی ساجد خان ہے جن کو استیلیا کے tour میں پاکستان ٹیم کے ساتھ بھیج دیا تھا اور بھائی اکل کے اندھو استیلیا کے tour پہ ایک سپینر کا کیا کام ہوتا ہے سپینر کا مطلب استیلیا کے tour میں سپینر بھیجنے کا مطلب ہے اپنی cricket کو تباہ کرنا یا اس کھلاڑی کو تباہ کرنا پوری دنیا کو پتا ہے home conditions کو کیسے use کرتے ہیں یہ اس match میں جو ہے ہمیں تھوڑا بہت پتا چلا ہے simple formula simple formula گورے اپنے گھر بنائیں spinning crack بناتے ہیں دیکھتے ہیں ایک match بھی وہ کیسے جیس سکتے ہیں یہ ہی انگلینڈ کی ٹیم تھی جو پہلے match میں ہمیں پھٹا وکٹ پہ 800-800 runs بنائچ 800-800 آور میں اب یہ بیس بول ہمیں نظر ہی نہیں آرہا کیوں کیونکہ ہم نے planning کے ساتھ کھیلا اگر کوئی کہتا ہے یہ فلوک لگا تو بھائی فلوک نہیں ہے یہ proper planning کے ساتھ ہم آئے ہیں مارکٹ میں اور اس سے زیادہ اچھے یہ ہوئے کہ players نے بڑا اچھا جو ہے perform کیا تو ایک simple حال ہے انڈیا کو دیکھ لیں میں انڈیا کے بھی بات کرتا ہوں وہ جو انڈیا اور نیوزیلینڈ کا میچ ہوا انڈیا کے ٹیم 46 وہ ایک لائدہ issue ہے کیونکہ وہاں پہ ایک siming condition بنا دی گئی تھی اس کے لئے میں لائدہ بھی لگ کروں گا لیکن یہاں پہ پاکستان کے حوالے سے کہ دیکھیں جب آپ اپنے گھر بنائیں سپیشلی گوری ٹیموں کو آپ spinning track بنا دیں اور اپنے best spinner کھلا دیں اگر آپ کے یہی best spinner ہے ساجید خان نومان اور جو بھی آپ کو لگتا ہے ان کو کھلا دیں گوری spin tag کے سامنے کبھی نہیں جو ہے وہ ٹکیں گے ہم ماضی میں دیکھا اسٹیلیا کی ٹیم آئی ہم نے سڑک بنا دی انگلینڈ ہمیں یہاں پہ آکے 3-0 سے مار دیتی ہے نیوزیلینڈ کے خلاف سریس 2-0 جو وہ 2 میچوں کی سریس 2 میچوں کی سریس سے وہ برابر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اسٹیلیا کی ٹیم آئی وہ ہمیں 1-0 سے مار دیتی ہے تو یہ ہمیں خود کو پلیننگ کرنی چاہیے آقیب جوید کو میں یہاں پہ جو ہے کریڈٹ دوں گا کیونکہ آقیب جوید نے یہ سارا معاملہ کیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ ویکٹ ٹرننگ ویکٹ بنا دیں ٹرننگ ویکٹ بنا دیں اس کی ذمہ داری میرے پہ ہوگی آج دیکھ لیں کہ ہم جیتنے والی پوزیشن پہ ہیں دیکھیں خدا نہ خواستہ اگر ہم نہیں بھی جیتتے تو ایک ہمیں وہ فائٹنگ والی بات تو نظر آ رہی ہے ہمیں کہیں نہ کہیں اپنی ٹیم کی اچھی پرفارمنس نظر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ہمیں یہ دیکھنے میں مر رہا ہے کہ ہمارے لڑکے ہم ایک جیتنے والی پوزیشن میں ہمارے لڑکے بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور گوری ٹیموں کو مطلب جو بھی حریف ٹیم ہے اس کو ہم مشکلات کے شکار کر رہے ہیں تو ایک جیت کا سیمپل فارمولا ہے اپنے گھر میں گورے آئیں سپین ویکٹ بنا دیں اپنے سارے سپینرز کھلا دیں دیکھتے ہیں گورے کیسے جیتے جاتے ہیں دوستو اب دعا ہے کہ جب چوتھے دن کا کھیل چرو چرو ہو چوتھے دن ہی ریزلٹ آئے گا یہ میچ پانچوے دن نہیں جائے گا چوتھے دن ریزلٹ آئے گا ریزلٹ ہماری فیور میں آجے یہ ہماری بیسٹ فیشیز ہیں ہماری دعا بھی ہے لیکن انگلینڈ کو ہم کاؤنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے ٹو سکسٹی من رانز ہیں تھوٹی سی بھی پارٹنرشپ لگ دی تو سٹور کو آگے کیا جا سکتا ہے اور ساجد خان اور نومان علی ایک بار پھر جو ہے جو جن پہ ساری ذیمہ داری ان پہ ہے اور وہ ابھی تک نبھاتے ہوئے آئے ہیں امید ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں بھی نبھائیں گے جو اپنی ان پہ ذیمہ داری ہے ساجد خان کی جسنا میں پہلے بات کرتا تو ان کو سٹیلیا میں کھلایا سٹیلیا میں انہوں نے مطلب پرفارم نہیں کر سکے وہاں پہ کوئی بھی سپنر پرفارم نہیں کر سکا اس کے بعد سری لنکا آٹھ مہینے کے بعد ساجد خان کو جو ہے تیم میں شامل کیا اب ان پہ بھروسہ کرنا پڑے گا بھائی اب اپنے کلاڑی پہ بھروسہ کرنا پڑے گا یہی آپ کے سپنر سے ان کو ذرا ٹائم دیں ساؤتھ فیکہ جانے آگے پاکستان ٹیم نے اوویسلی اتنے سپنر نہیں جا سکتے تو جو ٹاپ پرفارمرز ہیں ان کو ساتھ لے کے جائیں اور اگر آپ نے بندے اتنے ساتھ رکھنے دو دو ویکٹ کی پر جب ساتھ رکھتے تو دو تین سپنرز بھی ساتھ رکھنے کوئی ایشو نہیں ہے تو دوستو ہماری دعا ہے کہ چوتھا دن جب چوتھے دن کا کیل ختم ہو تو پاکستان کی جیت کے ساتھ ختم ہو اور انگلینڈ کو جو ہے وہ کاؤنٹ آؤٹ نہیں کیا جا سکتا سو لیٹس ہی ایک فیسنیٹنگ ڈے ہوگا چوتھا دن پاکستان انگلینڈ کے دن میں دوسرے ٹیسپنیچ کا کیا ہوتا ہے کیا ریزلٹ ہوتا ہے لیکن ہماری امید ہماری بیس ویشیز پاکستان ٹیم کے ساتھ ہیں دوستو ہی میری رائیتی ہے اپنی رائیتی ہے کمنٹ سکنے میں لازمی کیجئے گا اپنے خیار رکھے گا اپنے خیار رکھے گا اپنے خیار رکھے گا